میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب اسلام علیکم آپ کا خادم حاکیم اتفاق حسین کیسے ہیں پرنٹس خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے جیتے رہیں میری ہمیشہ ہی دعائیں ہیں تمام محمران کے لیے ہر ویڈیو میں ہماری دعائیں ہوتے ہیں جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی بس رہے ہیں ہمارے محمران بس رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آپ کا خرانہ ہمیشہ ہی ہستا بستا رہے اور ہمیشہ خوش رہے میری دعائیں ہیں تمام محمران کے ساتھ دوستو کچھ مسائل کی وجہ سے دوا خانے پر ٹائم بہت ہمیں کم ملتا ہے ہم وہاں پر دوا خانے پر ویڈیو نہیں بنا سکتے تو دوستو جب ٹائم ملتا ہے تو ہم دوا خانے کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں ہر علاج ایچ ایم چینل آپ کی ختمت خلق کے لیے حضر ہے دوستو اسی چینل پر روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہلپ کی جاری ہے جو ہمارے نئی ممبران ہیں ہمارے پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نئی ممبران تو نیچے میری پک ہے چھوٹی سی اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اتفاق حسین آپ وہاں کلک کریں گے تو ہماری تمام ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی تو گھر بیٹھے ہی آپ ہر مرز کا علاج کر سکتے ہیں اور روحانی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو کہیں غلط جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی گی انشاءاللہ دوستو آج ایک آسان عمل اور فالج کا علاج ہے اس میں تو آپ اس عمل کو کریں فالج کا علاج گھر بیٹھے کریں بغیر دوائی سے بغیر جڑی بوٹی سے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو ممبران سے میری غزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں جو لا علاج مریض ہیں تاکہ وہ شفا پائیں آپ کے حق میں بھی دعا کریں اور میرے حق میں دوستو کرنا کیا ہے آپ نے آسان عمل آپ کی نظر ہے سور فاتح آپ نے کسی بھی کانچ کے برطن پر لکھ لینا ہے چاہے مارکر سے لکھیں چاہے آپ پینسل سے لکھیں اس کے بعد اس سور فاتح کو آئل سے دھونا ہے اور وہ آئل آپ کی فالش کے کام آئے گا کون سے آئل سے دھونا ہے میں آپ کو آج بہت تاقتور آئل بتانے جا رہا ہوں جسے لوگ نظرانداز کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں اس میں بہت تاقت ہے دوستو اس موسم میں آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ لوگ مچھلی فرائی کر رہے ہیں ہر علاقے میں ہر محلے میں آپ دوستو اس مچھلی والی کو کہیں جو آپ آئل پھینک دیتے ہیں مچھلی فرائی کرنے کے بعد وہ آپ ہمیں دے دیں تو اس کی چارجنگ جو بھی وہ لے آٹے میں نمک لیں گے بیسے وہ فیک دیتے ہیں ان کے کام کا نہیں ہے آپ سو پچاس دے کے بہت سارا آئل آپ اس سے لے سکتے ہیں لیکن وہ سونا ہے یقین کریں آپ اس کے فائدے اگر بتاؤں تو لمبی ہو جائے گی ویڈیو بہت ٹائم لگ گیا گا میں فیلال شارٹ کٹ آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا اور فالش کے علاج کے لیے اسے کس طرح یوز کریں گے تو دوستو وہ آپ اس کے ساتھ بور کریں فالش کے علاج کے لیے پہلے سنیں جو آپ نے سورہ فاتحہ لکھا ہے کانچ کے پیالے میں اس آئل میں سے چار یا پانچ بڑے چمچ لے کر اس لکھائی کو جو سورہ فاتحہ لکھا اسے دھولیں پھر وہ آئل محفوظ کر لے دوپیر کو آپ نے دھوپ میں مریض کو بٹھا کر مریضہ ہے یا مریضے دونوں کے لیے یقصہ ہے تو اس کی مالش کریں گے اس آئل کی مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ مفید ہے اگر دھوپ گھر میں نہیں آتی مجبوری ہے تو پھر بند کمرے میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ مہینوں کو نہیں سالوں کا نہیں دنوں کے اندر انشاءاللہ شفا ملے گی اور جہاں درد ہے درد والی جگہ پر لگائیں تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا یہ اتنا بہترین یہ آئل ہے اور مرد حضرات اسے عزو خاص پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تلے کی طور پر آپ یاد کریں گے حکیم صاحب ایسا فری کا آپ نے عمل ہمیں بتایا نسخہ بتایا اور ہمیں لاکھوں روپے کا فائدہ مل رہے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کے آزمودہ ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں تو میری تمام میمران سے گزارش ہے دوستو روکویشٹ ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں تاکہ جو لا علاج مریض یا مریضہ ہیں تو انہیں شفاہ ملے وہ آپ کی حق میں بھی دعا کریں اور ہمارے حق میں بھی نیکی میں حصہ ملانے کا ایک ذریعہ ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے حکیم اتفاق حسین اب آپ سے اجازت چاہے گا رب راکھا جیتے رہیں دو مجھے